السلام علیکم یوورز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حفظہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر شیف حفظہ یوٹیوب چینل آج میں بنا رہی ہوں گریل فش یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ریسپی پہ جانے سے پہلے آج کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے آدھا کلو بونلیس فش لی ہے اس پہ تھوڑا سا نمک چھڑکیں گے یہ حضبی زائکہ ہے اور تھوڑی سی کالی میرچ بھی چھڑک لیں گے اب لیمو کا رسٹ ڈالیں گے اب ہاتھوں کی مدد سے مسالے فش پر اچھے سے پھلا لیں اور اب فش کے سائٹ چینج کر لیں اور دوسری سائٹ پہ بھی سیم کالی میرچ نمک اور لیمو کا رسٹ ڈالیں گے اور اچھے سے فش کے اوپر لگا دیں گے اب میں اسے دس منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ رہی ہوں اور ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے سرکہ لیا ہے لسن ادرا کی پیسلی ہے ون ٹیبل سپون چار مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون لال میچ پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ لی ہے گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون ایک چھٹکی میں نے ہلدی لی ہے اور اب ہم انہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس میں پانی بھی ڈالیں گے تو مسالہ تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں فش کے پیسز ڈال رہی ہوں اور اب فش پہ اچھے سے مسالہ لگا لیتے ہیں مسالہ لگ چکا ہے اب آپ اسے تین سے چار گھنڈے کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں میں اسے اوورنائٹ میرینیٹ کر رہی ہوں تاکہ مسالے کا اچھا ایسا ٹیسٹ فش میں آ جائے فش اوورنائٹ میرینیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں میں نے گریل پین لیا ہے آپ آم پین میں بھی بنا سکتے ہیں اور فش کو ہم میڈیم فلیم پہ ہی پکائیں گے میں اس میں ون ٹیبل سپون کی قریب کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں اب پین میں فش کے پیسز رکھ دیتے ہیں آپ پیسز کے اوپر بھی تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اسے تین سے چار منٹ تک ایک سائٹ اور تین سے چار منٹ ہی دوسری سائٹ سے پکانا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گے آپ کی طرف سے ہمارے لئے انعام ہوتا ہے اور اب فش کی سائٹ چینج کریں گے تو اب دوسری سائٹ کو بھی تین سے چار منٹ تک پکانا ہے الحمدللہ ہماری گرل فش تیار ہو چکی ہے یہ بہت ایزی ریسپی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں تو سپر شیف افزا کو اجازت دیجئے جلد ہی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ